وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پیارے بھائیو یہ جو آڈیو میں نے اوپر لگائی ہے ان خاتون کی اس میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈبل جوٹا ثابت کیا ہے الحمدللہ ہاں ان کا غصہ ضرور بنتا ہے جناب میں یہ مانتا ہوں ان کا غصہ بنتا ہے حضرت مرزا صاحب کے اوپر کیوں حضرت مرزا صاحب نے عیسائیت کے پڑکی چڑھا دیا ہے وہ جو یہ عیسائی قرآن پاک کے بہانے سے اور جو مسلمانوں کے کچھ بگڑے ہوئے قائد تھے ان کے بہانے سے مسلمانوں کو عیسائی بنا رہے تھے دھڑا دھر انڈیا میں ہندوستان میں متحدہ ہندوستان میں حضرت مرزا صاحب نے ان عیسائیت کے عقیدوں کے پر خچڑا دیا ہے یہ ثابت کیا کہ ان کا خدا قرآن پاک کے مطابق وفات پا چکا ہے نہ صرف قرآن پاک کے مطابق بلکہ بائبل کے مطابق وفات پا چکا ہے تو غصہ تو آپ کا بنتا ہے خاتون میں یہ بانتا ہوں ہاں آپ نے جھوٹا جو آپ کو ایک اور ثابت کیا ہے آپ نے آگے جا کے زبور کا حوالہ دیا محترمہ میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں بڑے ہی پیار سے عزت کے ساتھ کہ آپ کا یہ سمیار آپ نے ابھی اوپر بتایا ہے کہ حضرت مرزا غلام عمد قادیانی کے بارے میں کہ وہ قرآن کے ساتھ ان کا لنک نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن پر نازل نہیں ہوا تو آپ عیسائی ہیں آپ زبور کا حوالہ نہ دیں زبور کا آپ سے کیا تعلق یا آپ یہ کہیں کہ زبور حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی زبور کیا آپ کے خدا یسوع کے پر نازل ہوئی تھی نہیں اس لیے جو بات آپ کر رہی ہیں جو میار آپ نے مقرر کیا ہے اسی کو آپ نے جھوٹا ثبت کر دیا اپنی سوڈیو میں محمود خان میرے بھائی آپ نے جو میرا آڈیو مجھے فاورڈ کیا ہے تو میرے بھائی اس میں میں نے غلط کچھ نہیں کہا یہ حقیقت ہے قادیانیوں کا کوئی مذہب نہیں ہے نہ ان کی کوئی کتاب ہے نہ ان کا کوئی مذہب ہے ٹھیک ہے ان کا پاس جو ہے وہ کوئی ایسا سلسلہ ہے ہی نہیں ہے قادیانی جس مسیح کو مانتے ہیں آج میرا سارے قادیانی بھائیوں سے سوال ہے ٹھیک ہے یہ کل پرسوں سے میرے سے بات کرنا چاہ رہے تھے تو آج میرے سوالوں کے ان کو جواب دینا پڑیں گے تو میرے قادیانی بھائی جو ہیں میرے سوالوں کے جواب دیں آج مجھے کہ کیا آپ جس مسیح کو مان رہے ہیں کیا وہ قرآن مجید والا مسیح ہے ٹھیک ہے کیا قرآن مجید میں جو مسیح ہے جو عیسیٰ ہے کیا آپ کا جو مسیح ہے وہ قرآن مجید والا مسیح ہے کیا آپ کے مسیح نے وہ الہی کام کیے ہیں جو قرآن مجید کے اندر لکھے ہوئے ہیں سنا اپنے یہ عیسائی خاتون اپنے یسوع کو خدا ثابت کرنے کے لئے الہی کام یعنی الہی صفات اپنے یسوع کی طرف منصوب کر رہی ہے اور یوں قرآن مجید فرقان حمید پر یہ بہتان عظیم باندھ رہی ہے کہ گویا وہ شرک کی اور ایک سے زیادہ خدا کی تعلیم دیتا ہے استقبراللہ کیا آپ کے مسیح کا درجہ وہ درجہ ہے جو قرآن مجید وہ عیسی علیہ السلام کو دے رہا ہے جی پہرے بھائیو اگرچہ میں نے آگے یہ جواب دیا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو غیرحمدی مسلمان بھائی ہیں انہوں نے جس طرح بار بار کہتے ہیں قرآن پاک کو نہ سمجھتے ہوئے جو خدائی صفات حضرت عیسی علیہ السلام کو خامخواہ دے دی ہیں ان کو دیکھیں یہ عیسائی خاتون کس طرح استعمال کر رہی ہے عیسائیت کے حق میں اور یہی عیسائی پادری آج بھی کرتے ہیں اور حضرت مسیح عیسی علیہ السلام کے زمانے میں بھی اسی طرح کی باتیں کر کے مسلمانوں کو گمراہ کر کے ان کو عیسائی بنا رہے تھے میرے بھائی وہاں تو سارا قرآن بھرا پڑا ہے ان کے الہی کاموں سے ان کی الہی پیدائش سے ٹھیک ہے مسلم بھائیوں کے ساتھ صرف ہمارا ایک نکتے پہ وہ بھی مارے بہت سے مسلم بھائی جو ہیں مولوی صاحب جو ہیں وہ بھی میں کئی بار ان کے میں سے دیکھتی رہتی ہوں انہوں نے سورہ مریم کی ورث چونتیس کو بڑی خوبصورتی سے ٹرانسلیٹ کئی مولویوں نے کر دیا ہے جہاں پہ لکھا ہے مبارک وہ دن جس دن میں سلامتی میرے اوپر جس دن میں پیدا ہوا سلامتی میرے اوپر جس دن میں مروں گا سلامتی میرے اوپر جس دن میں اٹھ کھڑا ہوں گا زندہ ہو کر تو یہ عیسی علیہ السلام کا انہوں نے مرنا جی اٹھنا سب بیان کر دیا ہے ایک قرآن مجید بتا رہا ہے تو میرے بھائی قادیانیوں کا تو معاملہ ہی اور ہے ٹھیک ہے مرزا قادیانی ٹوٹل ایک جھوٹ کا بہت بڑا پلندہ تھا ٹھیک ہے اسی لئے میں کل پرسوں سے آپ لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی مجھے پتا تھا کہ آپ کو میری باتوں سے تکلیف ہوگی ٹھیک ہے لیکن حقیقت یہی ہے سچ ہمیشہ ہی کروا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نہ کمپلیٹ کرسچن ہے نہ آپ کمپلیٹ مسلم ہیں جس قرآن مجید کی آپ بات کرتے ہیں کیا وہ قرآن مجید جو ہے وہ مرزا قادیانی سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے آپ کیوں قرآن مجید کو مانتے ہیں آپ جب آپ کے پاس مرزا قادیانی ہے تو جو کتاب مرزا قادیانی پہ اتری ہے آپ اس کو فالو کرو تو پھر آ کے ہم سے بات کرو وہ جن لوگوں کی کتاب ہے ان سے تو ہم بات کرتے رہتے ہیں ہم ایک دوسرے کی سمجھ آتی ہے آپ لوگوں کا تو معاملہ ہی اُلَٹ پُلَٹ ہے میرے بھائی جی پیارے بھائیو یہ جو ہیں کہتے ہیں ہمیں یہ جو غیریندی مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہی ہیں ہمیں ان کی بات ہم ایک دوسرے سے کرتے رہتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کی بات سمجھ آتی ہے کچھ سمجھ آئی ہے آپ کو وہ کیا کہہ رہی ہیں برحال ہم نے ان کی اس آوڈیو کا یہ جواب دیا الحمدللہ رب العالمین یہ پیارے دوستو یہ دیکھ لیں ایک عیسائی عورت کے موں سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نشان دکھلایا ہے یہ اقرار کروا کے کہ غیر عمدی جو ہمارے جناب ہیں دوست ان کے قائد اور عیسائیوں کے قائد ملتے جلتے ہیں اور جماعت احمدیہ مسلمہ کے بانی حضرت مرزا غلام عمد قادیانی علیہ السلام کے اوپر یہ جو ان کی طرح غصہ یہ نکال رہی ہے یہ خدون وہ میں نے اوپر بھی ارز کیا ہے وہ ان کا غصہ بنتا ہے اس لیے کہ جس شخصیت کو جس اللہ کے بندے کو جس اللہ کے پیارے نبی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے اپنے تعلیموں کو تعلیم کو بگاڑ کر خدا کا درجہ دیا حضرت مرزا صاحب نے یہ ثابت کیا کہ وہ خدا نہیں ہے وہ خدا کے اس طرح سے بیٹے نہیں ہیں بلکہ وہ وفات پا چکے ہیں ان کا غصہ بنتا ہے پھر یہ ہے ان کا غصہ بنتا ہے میں اوپر آوڈیو میں جواب دے رہا تھا تو مجھے کچھ کام پڑ گیا بات یہ ہے کہ جو یہ اسی آوڈیو میں یہ جو خاتون محترم خاتون جو ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ یہ اپنی حیثیت کیا سمجھ رہی ہیں کیا یہ خدا ہیں کیا یہ اللہ کے کوئی نبی آگئی ہیں کوئی فرشتہ ہیں کیا ہیں یہ یوں روب ڈال کے کہہ رہی ہیں جی اوہ قادیانیوں کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے محترمہ یہ مذہبی جو معاملات ہیں یہ اللہ اور بندے کا تعلق ہوتا ہے ورنہ آپ حیسائیوں کا ضبور سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ حیسائیوں کا دوراز سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ابھی اور نہ ہی آپ کا قرآن پاک سے تعلق ہے آپ نے ضبور کا بھی حوالہ دیا اوپر آپ نے ابھی قرآن پاک کی سورہ مریم کا بھی حوالہ دیا تو یہ عجیب و غریب آپ کی بات جو ہیں وہ آپ اپنی بات کو خود کاٹ رہی ہیں یا تو آپ کے بات سے اتنا نالج نہیں ہے یا آپ جذبات میں غصہ میں آپ کو سمجھ نہیں آری بات کیا کرنی ہے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے میار درست کریں اپنے میار درست کریں اپنے میار وہ بنائے جو آپ کے نزیق آپ کے یسوع کے تھے آپ کے جو یسوع تھے جن کو آپ خدا کا بیٹا مانتی ہیں وہ انہوں نے اس کے باوجود کہ ان کے اوپر زبور نہیں اتری تھی تورات نہیں اتری تھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے تورات کو مانا تورات کو فالو کیا آپ اچھی ان کی پیروکار ہیں یہاں پہ آگے ہمارے پہ روح ڈال رہی ہیں کہ جناب ہمارا قرآن سے کیا تلق ہے ٹھیک ہے جی تو آئندہ سے احتیاط کیجئے گا جزاک اللہ جی بیرے بھائیو تو یہ جو ان خاتون کی آوڈیوز آپ کو ہم نے سنائی ہیں وہی آوڈیوز جن کو ان دونوں مجاہدین ختم نبوت نے اپنی ویڈیو میں شامل کر کے بڑے جناب بغلے بجائی ہیں ان اوڈیوز سے جہاں اور بہت سی باتیں ثابت ہوتی ہیں وہاں یہ بات خوب کھل کر ظاہر باہر ہو جاتی ہے کہ حضرت مسیح عمد علیہ السلام نے جو کسر سلیب کی اس کے بعد عیسائی حضرات احمدی مسلمانوں سے بات کرنے سے گھبراتے ہیں وہ پھر بہانے لگاتے ہیں وہ جی آپ تو عادے مسلمان ہیں وہ جی آپ تو عادے عیسائی ہیں ہم آپ سے بات کیوں کریں تو عبداللہ آتم صاحب جو آپ کے پادری عبداللہ آتم صاحب تھے یا دوسرے پادری تھے پادری ماددین صاحب تھے انہوں نے حضرت مرزا صاحب سے شروع شروع میں مناظریں کیوں کیے تھے جب موہ کی کھائی تو پھر وہ بھی یہی بہانے لگے لے کے شروع ہو گئے تھے کہ جناب ہم نے آپ سے اس لیے مناظرہ نہیں کرنا کہ آپ کو فلانی مسلمان سمجھتا اور فلان مسلمان نہیں سمجھتا یہ سب بہانے ہیں پھر دوستو اس عیسائی خاتون کی اوڈیوز آپ نے سن لی اور ان اوڈیوز کو سننے کے بعد جہاں یہ بات خوب جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ غیر عمدی اور عیسائی جو ہیں وہ عقائد کے لحاظ سے بھائی بھائی ہیں بہن بھائی ہیں وہی پر یہ اوڈیوز یہ بات ثابت کر گئی کہ حضرت مرزا صاحب ہرگز ہرگز انگریز کے ایجنٹ نہیں تھے وگرنا آپ کبھی بھی انگریزوں کے خدا کو یوں اس طرح سے نہ مارتے جس طرح سے آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ اس خاتون کو بڑی تکلیف ہے کہ حضرت مرزا صاحب جو ہیں انہوں نے جو کام کیا ہے وہ کہتے ہیں اس کے بعد آپ کے ساتھ تو ہمیں ایک نکتے پہ پہنچ ہی نہیں سکتے کوئی فائدہ نہیں جی بات کرنے کا ٹھیک ہے جی پہرے بھائیو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ہم ان دونوں خاتم الجاہلین یہ مولوی بشیر شاہ صاحب کو اور مولوی ابو مشتبہ صاحب کو جو کہ بہت بغلیں بجا رہے تھے ہم ان کو انہی خاتون کی ایک مزید اوڈیو سنوانا چاہتے ہیں جس اوڈیو میں ان کی عیسائی ملانی بہن نے اپنے یسوع کی توقیر کے چکر میں نہ صرف تمام انبیاء کی حد تک کر ڈالی ہے بلکہ شرکیہ قائد کو باقاعدہ قرآن پاک کی طرف منصوب کیا ہے استغفراللہ استغفراللہ سنیں خود خان میرے بھائی اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے وہاں پہ کم بلکل آپ نے کم کہا ہے کم کا مطلب ہے ہو جا ٹھیک ہے اور یہ کم صرف رب کی ذات کہہ سکتی ہے ٹھیک ہے جب اس نے دنیا بنائی تو اس نے یہی لفظ استعمال کیا اس نے کہا ہو جا تو ہو گیا اور یہ دوسرا آدم آ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام یسو المسی جو کہ جس نے کم کہہ کر مردوں کو زندہ کیا ہے یعنی حکم دیا ہے کم کا مطلب ہے ہو جا آپ نے خود ہی یہ لکھ دیا ہے میرے بھائی خدا آپ کو خوش رکھے کم خدا کے سوا کسی کی جرت نہیں کہ وہ مردے کو کم بولے تو مردہ قبر سے بار آئے ہمارے یہ بھائے بھائیو سن لیا یہ عیسائی خاتون کس طرح سے جو ہیں وہ غیر احمدی مسلمان جو ہیں ان کے عقائد کو استعمال کرتے ہوئے یسو اپنے یسو کی توقیر کر رہی ہیں اور باقی انبیاء کی دیکھیں ابھی اس نے جو ہیں وہ تضلیل کرنی ہے سنے ذرا ہمارے انبیاء کرام جو جسل مسیح سے پہلے آئے ہیں انہوں نے بھی کم کا لفظ استعمال نہیں کیا انہوں نے دعا مانگی کہ اے رب تعالی اے خدا تعالی اس کو زندہ کر دے میں تری منت کرتا ہوں کم لفظ یوز نہیں کیا کم ہو جا جی پہرے بھائیو سن لیا ہے اب مجاہدین ختم نبوت آپ جناب اس آوڈیو کو اب آپ نے سن لیا ہے کچھ ایک ذرا بھی آپ میں دینی غیرت ہے کچھ شرم و حیاء ہے تو اب انسان اب آپ کو کیا کہے اب آپ کو پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے کچھ شرم کریں کچھ حیاء کریں کہ وہ عیسائی خاتون الہی صفات اپنے یسو کی طرف منصوب کر کے ان آوڈیوز میں بار بار اللہ تعالیٰ کی توہین کرتی رہی قرآن مجید فرقان حمید کی طرف شرکیا عقائد منصوب کرتی رہی تمام انبیاء کو کم درجہ کا اور اپنے یسو کو نعوذ باللہ معاذ اللہ ان سے بڑھ کر بیان کرتی رہی اور آپ مجاہدین ختم نبوت اس عیسائی عورت کو جواب دینے کی بجائے جیسا کہ ہم نے دیکھا بغلیں بجاتے اور اس عورت کی ان توہین امیز آوڈیوز پر مبنی ویڈیوز بنا کر اس عیسائی عورت کی توہین میں برابر کے شریک بنتے رہے استغفراللہ استغفراللہ مطلب ہے ہو جا آرڈر حکم ٹھیک ہے کلام تو میرے بھائی یسن سی وہ ہستی ہیں جو کہتے ہیں ہو جا کم ہو جا تو ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کلام سے بنا آدم ہے خدا کی قدرت سے بنا آدم ہے جس طرح خدا کم کہتا ہے تو ہو جاتا ہے اسی طرح یہ بھی کم کہتا ہے تو ہو جاتا ہے خوش رہے میرے بھائی استغفراللہ استغفراللہ کیا ہی مشرکہ ناقائد ہیں ان عیسائیوں کے اللہ تعالیٰ ان کے دجل سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے آمین اور پیارے بھائیو جا اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے یہ جو خاص طور پر ابو مشتبہ صاحب ہیں انہوں نے یہ تین اوڈیو سنا کے اس خاتون کی یہ ایک بات کی تھی یہ سنیں یہ جو اس عیسائی بہن کے سوالات ہیں کیا کوئی قادی یعنی اس بات کی کہ وہ اس عیسائی بہن کی سوالات کا جواب دے ہے کوئی قادی یعنی جو اس عیسائی عورت کے سوالوں کا جواب دے سکے کسی میں ہمت ہے تو وہ میرے پرسل میں آ کر مجھے میسج کرے جی بہرے بھائیو ہم نے تو مہاد اللہ تعالیٰ کے فضل سے محترم ابو مشتبہ صاحب اس عیسائی خاتون خاتون کے جوابات نہ صرف دیئے ہیں بلکہ آئندہ بھی اگر ضرورت پڑی تو ضرور دیں گے انشاءاللہ لیکن اب آپ تمام نام نحاد مسلمان مجاہدین ختم نبوت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جو اس خاتون نے بار بار اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی اور تمام انبیاء کی حد تک کی ہے اگر حمد ہے تو کچھ غیرت دکھ لائیں اور ان توہین آمیز فقرات کا کشتو جواب اس خاتون کو دیں خاتون کو اور ہمارے پرسنل میں اس کا جواب دے دیں یا ویڈیو بنا کر پھر اپلوڈ کریں ٹھیک ہے دی پیارے دوستو اس عیسائی خاتون کی اوڈیوز جہاں غیرمدی اور عیسائیوں کو بھائی اور بہن بھائی بنا گئی ہیں وہیں یہ بات بھی ثابت کر گئی ہیں کہ حضرت مرزا صاحب ہرگز ہرگز انگریز کے ایجنٹ نہیں تھے وگرنا آپ کبھی بھی انگریزوں کے خدا کو اس طرح نہ مارتے جس کے بعد یہ آپ نے سن لیا کہ عیسائی جناب دورتے ہیں کہتے ہیں کبہ ہم نے بازیاں لگاتے ہیں کہ نا 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 قادیانیوں سے ہم نے بات نہیں کرنی ٹھیک ہے جی غیرے بھائیوں ہمیں امید ہے کہ آپ نے ان اوڈیو سے اس عیسائی خاتون کی اوڈیو سے اس بات کو خوب نوٹ کیا ہوگا کہ کس طرح سے عیسائی حضرات بڑی ہی چلاکی کے ساتھ ہمارے جو غیرہمدی مسلمانوں کے بعض غلط قائد ہیں جو قرآن پاک کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنا لیے ہیں ان قائد کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ وجود وہ پاک وجود جس نے کسر سلیب کی آپ نے یہ فرمایا کہ عیسیٰ کو مرنے دو کہ اسی میں اسلام کی شان ہے اور پیارے بھائیو یہی وجہ تھی کہ عاشق محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مرزا صاحب نے یہ فرمایا کیوں نہیں لوگو تمہیں حق کا خیال دل میں اڑتا ہے میرے ساؤ ساؤ بال ابن مریم مر گیا حق کی قسم داخل جنت ہوا وہ محترم مارتا ہے اس کو فرقا سر بسر اس کے مر جانے کی دیتا ہے خبر وہ نہیں باہر رہا آموات سے ہو گیا ثابت یہ تیس آیات سے اس کے ساتھ ہی میرے بھائیو خاک سار کو دیجئے اجازت ہمیں اب غیر عمدی بھائیوں کی طرف سے اس خاتون نے جو بے شمار دفعہ اسلام کی توہین کی ہے اس کے جواب کا انتظار رہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کو مivid Eso نیو بھائیوں کی